لوگ کے ساتھ سنیے ترمیدی شریف جلد سانی ابواب الزہد صفحہ نمبر چھپن کی ایک اور حدیث سن لیجئے انعبی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن للمومین و جنت للکافر و فی روایت نخرا الدنیا سجن للمومنین و جنت للکافرین مجھے معلوم ہے کہ حضرت تشریف فرما ہے میرے بزرگ ہیں میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں میں ان کے سامنے واقعی بچہ ہوں جب ہم لوگ بچے تھے ان کی تقریر سننے جایا کرتے تھے لیکن ان حضرات کی دعاوں نے مجھے اسرائق بنا دیا کہ آج خود ہی غلام ربانی بولنے لگا یہ سباپ کی دعاوں کا صدقہ ہے ہمارے بزرگوں کی دعاوں کا صدقہ ہے اے مسلمانوں حدیث کا ٹرسلیشن سنو پندرہ میلہ تاہو تائم لگات بھبرانہ نہیں زندگی باقی رہتی ہے کی نہیں کیا موت و حیات کا بھروسہ حدیث سنو ایک مرتبہ طرف کر بول دو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ آقا نے فرمایا الدنیا سجن للمومن و جنت للکافر آقا نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے کیا فرمایا زور سے بولو دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت ہے کیا فرمایا زور سے بولو دنیا مومن کے لیے اور کافروں کے لیے کیا بات سمجھ نہیں رہے گا بول سے بولو نا زور سے بولو دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت اے مسلمان ذرا غور کرو سرکار نے قید خانہ کیوں فرمایا آقا نے قید خانہ کیوں فرمایا توجہ کے ساتھ سنیے گا آقا نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اے مسلمان ایک بات تم بتاؤ اگر تمہارے بیٹے کو پولیس قید خانے میں لے جائے تو بولو آپ کا بیٹا روتا ہوا جائے گا یا مسکراتا ہوا جائے گا زور سے بولو روتا ہوا کیوں جائے گا اس لیے جائے گا کہ اب ٹائم پہ کھانا نہ ملے گا ٹائم سے پانی نہ ملے گا آرام نہ ملے گا ترہ ترہ کی پریشانی ہوگی ارے بولو ہائی کی نہیں قید خانہ پریشانی کے گھر کو بولتے ہیں اے مسلمان آپ کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ نے کبھی غور کیا بچہ روتا ہوا کیوں پیدا ہوتا ہے اے مسلمان دوکٹر کے فاس کیوں نہیں لے گئے دوکٹر صاحب الٹرا سونڈ لگا کر دیکھ لیجئے ہمارے بچے کو تکلیف کیا ہے کہ بچہ روتا ہوا پیدا ہو رہا ہے ارے بولو بولو آپ نے کبھی غور کیا آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو غریب کے گھر میں ہو فقیر کے گھر میں ہو بچہ روتا ہوا پیدا ہو رہا ہے ارے بولو ہو رہا ہے کی نہیں آپ نے کبھی غور کیا اے مسلمان بچہ اسی لیے روتا ہوا پیدا ہو رہا ہے کیونکہ سرکار نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے یاد رکھنا اور جب کوئی قید خانے میں جائے گا تو ہستا ہوا نہیں بلکہ روتا ہوا بچہ اسی لیے آ رہا ہے روتا ہوا آ رہا ہے کیونکہ قید خانے میں داخل ہو رہا ہے دیکھو دیکھو بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں تھا کوئی تکلیف نہیں ماں کھا رہی تھی بچے کا پیٹ بھر رہا تھا ماں چل رہی تھی بچے کو آرام ملہا تھا لیکن جائے سے بچہ دنیا میں آیا پریشانی شروع ہو گئی اے مسلمان بچہ جب تک روئے گا نہیں ماں دودھ نہیں پلائے گی اور بڑا ہوگا ماں باپ کو پڑھانے کی فکر ہوگی اور بڑا ہوگا ماں باپ کو نوکری کی فکر ہوگی اور بڑا ہوگا اس کو نماز بھی پڑھنی پڑے گی روزہ بھی رکھنا ہوگا سکات بھی دینی پڑے گی کیا مطلب بچہ جیسے جیسے جوان ہوگا حقوق لدھتے چلے جائیں گے ماں کے بھی حق کو ادا کرنا ہوگا باپ کے بھی حق کو ادا کرنا ہوگا بیوی کے بھی حق کو ادا کرنا ہوگا پروسی کے حق کو بھی ادا کرنا ہوگا رشتہ دار کے بھی حق کو ادا کرنا ہوگا اللہ اور اس کے رسول کے حق کو بھی ادا کرنا ہوگا اے مسلمان حقوق کو عدا کرتے کرتے پوری زندگی گزر جائے گی اسی کا نام تو قید خانہ ہے بولو جب دنیا میں مومن آیا تو روتا ہوا کیا کرتا ہوا زور سے بولو روتا ہوا توجہ ہے جب دنیا میں بچا آیا تھا تو زور سے بولو روتا ہوا لیکن جب دنیا سے جانے لگا تو بڑا پیارا انداز ہے ماں آنسو بہا رہی ہے باپ آنسو بہا رہا ہے پھائی آنسو بہا رہے ہیں رشتہ دار آنسو بہا رہے ہیں سب آنسو بہا رہے ہیں لیکن مرد مومن مسکراتا ہوا جا رہا ہے ہستا ہوا جا رہا ہے کھیلتا ہوا جا رہا ہے اس لیے جا رہا ہے کیونکہ قید خانے سے چھٹکارہ مل گیا ہے قید خانے سے رہائی مل گئی ہے قید خانے سے آزادی مل گئی ہے کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے مومن مرتا نہیں ہے بلکہ تر جاتا ہے جنت میں اس کا گھر ہے اپنے گھر جاتا ہے اے مسلمان تم کیا سبستے ہو کہ مومن مر گئے یہ گلی کوچوں میں گھومنے والے کہتے ہیں مر گئے سر گئے بولو بھائی کہتے ہیں نا اے مسلمانوں یہ میرا موضوع نہیں ورنہ میں ضرور بتاتا آپ ان سے سنیں گے یہ لوگ انہی سے ٹھیک رہتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے بلبل ہی صاحب ہیں ہم لوگوں سے ٹھیک نہیں ہوتے یہ تو منتوں میں تو ہی غرات میں ٹھیک کر دیتے ہیں سوجہ کے ساتھ سنیے گا ایک اور حدیث سنو آپ گھوڑانا نہیں اے مسلمانوں یاد رکھنا آخری حدیث سنو پھر کبھی موقع ملا تو سناؤں گا یاد رکھنا سرکار نے فرمایا ترمیزی شریف جلدے ثانی ابواب الزہد صفحہ نمبر انٹھاون انکاب ابن ایاز قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہ لے کل امت فتنہ و فتنہ تو امتی المال میرے سرکار نے فرمایا آقا نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا ہر نبی کی امت میں کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے جس کی وجہ سے نبی کی امتیں گمراہ ہو گئی انبیاء کی امتیں گمراہ ہو گئی برباد ہو گئی آقا فرماتے ہیں ہر نبی کی امت میں کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے لیکن میری امت میں سب سے بڑا فتنہ مال ہے اے مسلمان میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ دولت نہیں کماؤ یہ ماں سوچنا کہ غلام ربانی دولت کے خلاف تقریر کر رہے ہیں نہیں یہ تمہاری غلط فہمی ہے نہیں غلام ربانی دولت کے خلاف تقریر نہیں کر رہا ہے اس دولت کے خلاف بول رہا ہے جو دولت انسان کو گمراہ کر دیتی ہے جو دولت انسان کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیتی ہے اے مسلمان وہ یاد رکھنا دولت تو نیت سے کمائی جاتی ہے زور سے بولو سبحانہ آج کا مسلمان دولت کماتا ہے تو یہ نیت ہوتی ہے اللہ دولت دے گا تاج محل بنواؤں گا اللہ دولت دے گا تیلی ویزن خریدوں گا اللہ دولت دے گا ویسی آر خریدوں گا اللہ دولت دے گا بلڈنگ بنواؤں گا اللہ دولت دے گا فلمحال کھلواؤں گا اللہ دولت دے گا تاٹا پرلا کھلواؤں گا اللہ دولت دے گا کارخانہ کھلواؤں گا اللہ دولت دے گا مکانہ لیشان بناوں گا اللہ دولت دے گا زمین چائے داد خریدوں گا آج کا مسلمان دولت کماتے وقت اس طرح کا ارادہ رکھتا ہے اس طرح کی نیت رکھتا ہے اے مسلمان یاد رکھنا یہی دولت تمہارے لیے زہمت ہے یہی دولت تمہارے لیے فتنہ ہے اے مسلمان آم میری بات تو سنو کاش مسلمان کاش مسلمان دولت کماتے وقت یہ نیت کر لے اللہ دولت دے گا مدرسہ بنواؤں گا اللہ دولت دے گا مسجد بنواؤں گا اللہ دولت دے گا غریب کے بچیوں کی شادی کروا دوں گا اللہ دولت دے گا رشنے داروں کا خیال لکھوں گا اللہ دولت دے گا پروسیوں کا خیال لکھوں گا اللہ دولت دے گا یتیم کے بچوں کو کپڑا پہناؤں گا اللہ دولت دے گا یتیموں کا ساتھ دوں گا اللہ دولت دے گا سرکار کا چشن مناؤں گا اللہ دولت دے گا مسافر خانہ بنواؤں گا اللہ دولت دے گا کواں گھدواؤں گا اے مسلمان کاش مسلمان دولت کماتے وقت یہ نیت کر لے تو یاد رکھنا دولت کمانے میں قدم قدم پہ سواب ہے زور سے بولو اللہ اسی طرح کی دولت کمانے کی توفیق دے آقا فرماتے ہیں ہر نبی کی امت میں کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے لیکن میری امت میں سب سے بڑا فتنہ جائے مال ہے زور سے بولو مال ہے میں اپنے علماء کو سنانے نہیں آیا ہوں ان سے میں خود سننے آیا ہوں اس لئے یہ بولے یا نہ بولے کوئی فرق نہیں اگر بول دے تو ان کا کرم نہ بولے پھر بھی کرم توجہ کے ساتھ سنیے کرم ہی کرم اے مسلمانوں ایک واقعہ سنو حضرت سالبہ کا نام آپ نے سنا ہوگا حضرت سالبہ ایک غریب صحابی تھے کیا تھے زور سے بولو ایک غریب صحابی رسول کے پیچھے پانچ وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے پانچ وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے لیکن سنیے گا ان کی عادت کیا تھی کہ نماز تو ضرور پڑھتے لیکن جیسے میرے آقا سلام پھیرتے سالبہ مسجد سے نکل کر چلے جاتے ایک رو صحابہ نے شکایت کیا یا رسول اللہ نہ جانے کیا بات ہے سالبہ آپ کے پیچھے پانچ وقت کی نماز ضرور پڑھتے ہیں لیکن دعا نہیں مانگتے دعا میں شریک نہیں ہوتے آخر وجہ کیا ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رو صالبہ سے فرمایا اے صالبہ آج نماز کے بعد رک جانا تم سے کچھ پوچھنا ہے تم سے کچھ سوال کرنا ہے تمہارے بارے میں شکایت ملی ہے حضرت سالبہ نماز کے بعد ٹھوک گئے کیا کر گئے زور سے میرے پیغمبر نے پوچھا سالبہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم میرے پیچھے پانچ وقت کی نماز ضرور پڑھتے ہو لیکن دعا کیوں نہیں مانگتے دعا میں شریک کیوں نہیں ہوتے آخر وجہ کیا ہے اے مسلمان پڑا تردناک واقع ہے حضرت سالبہ جب اتنا سنتے ہیں ساروں قطار رونے لگتے ہیں آنکھوں میں آنسو آجاتا ہے ارز کرتے ہیں اے میرا پیار آقا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میری نگاہ میں دعاوں کی اہمیت نہیں ہے اے آقا آپ کا فرمان بلکل برحق ہے اے آقا دعا کی اہمیت ہے لیکن اے آقا میرے ساتھ کچھ مجبوری ہے وہ مجبوری یہ ہے میں اتنا غریب انسان ہو اتنا مفلس انسان ہو میرے پاس اتنی رقم نہیں اتنا پیسہ نہیں اتنی دولت نہیں کہ جس سے میں اپنے لیے بھی علق سے کپڑا سلوہ سکو اپنی بیوی کے لیے بھی علق سے کپڑا سلوہ سکو یا رسول اللہ میرے پاس نماز پڑھنے کے لائک ایک ہی کپڑا ہے اے آقا نماز پڑھنے کے لائک بس ایک ہی چوڑا ہے اے آقا اسی چوڑے میں میں نماز پڑھتا ہوں اور میری بیوی بھی نماز پڑھا کرتی ہے میرے سرکار نے فرمایا سالوہ مت رو ان اللہ ہمہ سابری اللہ سابی رو کے ساتھ ہے سالوہ میٹا مت رو اللہ سابی رو کے ساتھ ہے لیکن سالوہ کا قلیجہ پھٹ گیا اور زیادہ رونے لگے ارز کرنے لگے یا رسول اللہ جب تک میرے قربت کا رات چھپا ہوا تھا میں برداش کر رہا تھا لیکن ایاتہ ابراز کھل گیا ہے میں برداش نہیں کر سکتا میری محلداری کے لیے دعا کر دیا جائے تو آقا کا جملہ سنیے آقا مستقبل کو دیکھ رہے تھے سالوہ کے آنے والی زندگی کو ملاحظہ فرما رہے تھے سرکار کا جملہ سنیے آقا نے فرمایا اے سالوہ یاد رکھنا تمہارے لیے غریبی ہی بہتر ہے غریبی ہی بہتر ہے غریبی ہی بہتر ہے تین مرتبہ فرمایا لیکن سالوہ نہیں مانے جب نہیں مانے تو سرکار نے فرمایا سالوہ چھایئے بتاؤ تم کیا کرنا چاہتے ہوگی کہا یا رسول اللہ مجھے بکری خرید دیا جائے میں بکری کی پروریش بھی کروں گا اور مالوں دولت بھی کماؤں گا ڈال نوٹی بھی چلے گی آج بھی سعودیہ کا طریقہ ہے انڈیا سے لوگ لے جاتے چلے چلیے جناب آپ کو ڈرائیوری کرنی ہے آپ کو فلا کام کرنا ہے لیکن وہاں جہاں بکری چرباتے ہیں اور جب یہاں آئیں گے تو جناب مت بوچھئے گھڑی دیکھیں گے سعودیہ سے آ رہے ہیں اے مسلمان کہنے کا منشاہ یہ ہے پہلے بھی اور طریقہ یہ تھا لوگ بکریوں کی پروریش کیا کرتے تھے بکریہ ان کے لیے کاروبار ہوا کرتی تھی حضرت سالوہ کو سرکار نے کچھ دیرہم عطا کیا پاس آر گئے بکری خرید کر لے آئے غور سے سنیے گا سالوہ بکری خرید کر لے آئے میرے پیغمبر نے دعا کر دیا آقا کے دعاوں کی برکتوں سے سالوہ کی بکری اس قدر بچہ دینے لگی اس قدر بچہ دینے لگی کہ پانچھے سال کے اندر سو سے زیادہ بکریہ ہو گئی سو سے زیادہ بکریہ ہو گئی اور سال گزرے اور زیادہ بکریہ ہو گئی اور زمانہ گزرا اور زیادہ بکریہ ہو گئی غور سے سننا اے مذہب پر پوروالو غور سے سننا ایک ایسا بھی زمانہ آیا ایک ایسا بھی وقت آیا اتنی زیادہ بکریہ ہو گئی کہ شہر میں رکھنا مشکل کام ہو گیا شہر میں رکھنا دشوار ہو گیا حضرت سالبہ چنگل چلے گئے اور ایک چھوٹا سا اشیانہ بنایا ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنائی وہیں رہنے لگے بکریوں کی دیکھ بھال کرنے لگے اے مسلمان وہیں سالبہ رسول کے پیچھے پانچ وقت کی نماز پرہا کرتے تھے اب چار وقت کی پڑھنے لگے کتنے وقت کی زور سے بولو چار وقت کی پڑھنے لگے اور زیادہ بکریہ بڑھی تین وقت کی پڑھنے لگے اور زیادہ بکریہ بڑھی دو وقت کی پڑھنے لگے اور زیادہ بکریہ بڑھی ایک وقت کی نماز پڑھنے لگے اور زیادہ بکریہ بڑھی پنچ وقت نماز چھوڑ دیا جمع جمع کی نماز پڑھنے لگے اسی ترمیان میں زکاة کی آیت نازل ہوئی اللہ کا حکم ہوا جو مالدار ہیں وہ زکاة دیا کریں اے مسلمان میرے آدھ میرے پیغمبر نے اپنے قاسد کو بھیجا کہ جاؤ سالبہ کے پاس سالبہ بھی امالدار ہو چکے ہیں ان پر بھی زکاة فرض ہو چکی ہے ان سے کہو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے زکاة دے جب سالبہ کے پاس میرے سرکار کا آدمی پہنچا اور زکاة کا پیغام سنایا تو اے مسلمان خور سے سننا سالبہ جیسے زکاة کا نام سنے ادھر ادھر کرنے لگے وہاں نہ بنانے لگے زکاة نہیں دیا میرے سرکار کا قاسد لوٹ کر چلایا سرکار کو پورا واقعہ سنا دیا جیسے میرے پیغمبر نے سنا آنکھوں میں آس ہوا گئے میرے سرکار رو رو کے سالبہ کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے اے سالبہ میں نے کہا تھا غریبی ہی بہتر ہے غریبی ہی بہتر ہے غریبی ہی بہتر ہے تُو نے میری بات نہ مانی آج تم سے خدا بھی ناراض ہو گیا خدا کا رسول بھی ناراض ہو گیا مازلہ اے مسلمان اللہ وحی سالبہ رسول کے پیچھے کتنے وقت کی نماز پڑھتے تھے تو زور سے بولو پاچھو اب کتنے پڑھ رہے ہیں جومہ اور زکاة دینے سے بہانہ بھی کر دیا جلدی جلدی سنو کچھ زمانے کے بعد میرے پیغمبر دنیا سے چل بسے صدیق اکبر کا دور آیا کن کا دور زور سے بولو صدیق اکبر کا ان کے زمانے میں سالبہ کچھ بکریوں کی زکاة لے کر آئے سوچا اگر صدیق بھی قبول کر لیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا لیکن صدیق اکبر نے فرمایا اے سالبہ میری بارگاہ سے نکل جاؤ جس کی زکاة کو اللہ نے مردود قرار دیا ہے رسول نے مردود قرار دیا ہے اس کی زکاة کو صدیق اکبر قبول نہیں کر سکتے سالبہ صدیق کی بارگاہ سے لوٹ کر چلے گئے کچھ زمانے کے بعد فاروق اعظم کا دور آیا کن کا دور زور سے بولو فاروق اعظم جانتے ہو فاروق اعظم کتنے بڑے جلالی تھے جیسے سالبہ کی بارگاہ میں آئے حضرت عمر کی بارگاہ میں آئے سالبہ اور حضرت عمر کی نگاہ سالبہ پہ پڑی تو جانتے ہو حضرت عمر نے تلوار نکال لیا فرمایا سالبہ میری بارگاہ سے نکل جاؤ جس کی زکاة کو اللہ نے مردود قرار دیا ہے رسول نے مردود قرار دیا ہے صدیق نے قبول نہیں کیا ہے اس کی زکاة کو عمر بھی قبول نہیں کر سکتے اے مسلمان سالبہ عمر فاروق اعظم کی بارگاہ سے اب جا رہے ہیں تو روتے ہوئے جا رہے ہیں روتے ہوئے جا رہے ہیں ان کو اپنا گزرا زمانہ یاد آیا ان کو اپنا ماضی یاد آیا ان کو اپنا پچھلا وقت آیا یاد آیا جب راستے میں جانے لگے ساروں قطار رونے لگے کبھی بال نوچتے کبھی سینے پہ مارتے اور اپنے آپ سے کہتے ہائے میں ہلاک ہو گیا ہائے میں پرباد ہو گیا ہائے میں تباہ ہو گیا اے مسلمان جنگل میں گئے مجنوب بن کے رہ گئے دیوانہ بن کے رہ گئے ان کی بکریاں ادھر ادھر بھاگ گئی اے مسلمان حضرت سالمہ اپنے سینے پہ مارتے اور اپنے آپ سے کہتے ہائے میں ہلاک ہو گیا ہائے میں پرباد ہو گیا نبی نے صحیح فرمایا تھا غریبی ہی بہتر ہے غریبی ہی بہتر ہے غریبی ہی بہتر ہے اے مسلمان روتے روتے جنگل میں مر گئے انتقال کر گئے ان کے جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں تھا ان کو دفنانے والا کوئی نہیں تھا ان کو کفنانے والا کوئی نہیں تھا اے مسلمان ان کے جناتے پیاسو بہانے والا کوئی نہیں تھا روتے روتے مر گئے ان کی لاش جنگل میں پری کی پری رہ گئی چیل گوہوں کی غزا بن کر رہ گئی اے مسلمان یہ سب کیوں ہوا زور سے بولو دولت کی وجہ سے میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ دولت نہیں کماؤ کماؤ لیکن دولت رحمت بھی ہوتی ہے زور سے بولو اور زحمت بھی ہوتی ہے اگر دولت کا صحیح استعمال کیا جائے دولت حلال کمائی جائے تو یہ دولت رحمت ہے اور اگر غلط کمائی جائے اور غلط استعمال کیا جائے تو یہی دولت زحمت ہے کہ مسلمان ہمیں کرنی ہے شہنشاہ پتھا کی رزاج ہوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمتی پروردگار اپنی مران کہتا ایمان والو خوشیار رہنا خبردار رہنا متنب پر رہنا خوشیار رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ مالو اولاد کی محبت تمہیں دین سے غافل کر دے یاد الہی سے دور کر دے جو دین سے غفرت مرتے گا وہی نقصان میں ہے وہی گھاٹے میں ہے وہی خسارے میں ہے ربانی کی تقریر کا دو چملہ کان کھول کر سن لو جو کولاسہ ہے اگر تم کامیابی چاہتے ہو اگر تم ترقی چاہتے ہو اگر تم فلاح چاہتے ہو اگر تم کامرانی چاہتے ہو تو دنیا سے رشتہ توڑو اور اپنے پیغمبر کی زندگی سے رشتہ جوڑو اسی میں کامیابی ہے اسی میں بھلائی ہے کیا پھروسہ ہے زندگاری کا آدمی بلبلا ہے فانی کا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو ہماری پیاری ماں بہنوں کو اس چھوٹی سی تقریر پہ عمل کرنے کی توفیق دے پرورتگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مولا قصدن صحبن لبزن مانن اس ناچیز سے بولنے میں ہمارے بھائی سے سننے میں اگر غلطیاں ہوئی ہوں تو ہم بھی توبہ کر رہے ہیں ہمارے بھائی بھی توبہ کر رہے ہیں اے اللہ دونوں کی غلطیوں کو معاف فرما اور سب سے پہلے مجھے تقریر پہ عمل کی توفیق دے اس کے بعد ہمارے بھائی کو عمل کی توفیق دے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملہ تو چم کے مستقو ہوگی اجازت دیجئے